گفتگو گفتگو کچھ جنرل خزم کی ہونی چاہیے آرام سے تو خاص ٹوپک نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کس طرف کو جاتی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ بات عرض کروں کہ انسان کو خداوند عالم نے جو پیدا کیا ہے اس میں کیا کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اور خدا کی طرف سے قیامت کے دن انسان پر گلکیوں آتا ہیں کس بنا پر اور کس سبب سے یہ جاننا چاہیے کہ خداوند عالمین کے اوصافی کمال کیا ہیں ہر شخص اندازے سے یہ جانتا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ اس میں ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہے ہر طرح کا کمال اور ہر قسم کے خوبیاں پایا جاتی ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عائب نہیں ہے جس طرح دنیا کے مثال میں اور انسانوں کے مثال میں کبھی پایا جاتی ہے خامیاں پایا جاتی ہیں کہ انسان اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے ہر بار اور ہمیشہ کوشش کے باوجود اس کے کردار میں اس کے بفتار میں اس کی سوچ میں اس کے خیال میں بہت ساری خامیاں پایا جاتی ہیں یہ مخلوق ہے اور مخلوق کی صفت ہے لیکن جہاں خداوند عالمین کے کمالات کا تصور ہے اس میں ہر شخص اندازے سے اگرچہ عقل کی تاقیقی روشنی سے نہیں تو اندازے سے یا کہنا چاہیے کہ عقیدے سے وہ جانتا ہے اس کو یقین ہے کہ خدا میں ہر گونہ کمال پایا جاتا ہے اس کے قول اس کے فعل میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خداوند عالمین نے کتنی مخلوقات پیدا کی اور ان تمام مخلوقات میں انسان کس بنا پر اشرف ترین مخلوق قرار پایا جاتا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بے شک خداوند عالم نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام میں سے انسان کو اشرف ترین اور افضل ترین قرار دیا اور دوسرا قول یا دوسری تحقیق یہ ہے کہ خدا نے سوائی انسان کے کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا یہ جو دوسری بات میں نے کی اس میں ذرا آپ کو تاجب ہوگا کیونکہ آپ نے یہی سنا ہے جس طرح ہم نے شروع میں یہ سنا تھا کہ خداوند عالم نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کی اس میں تھوڑی سی بیعث کریں گے تو مزا آئے گا کہ آیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کیڑوں کو مکڑوں کو اور ہر قسم کی ناقص مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے یہ سوال ہے اس سوال کی نویت بڑی عجیب اس لیے ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ خدا نے انسان سے کم تر اور انسان کے نیچے بہت ساری ناقص مخلوقات کو پیدا کیا اگر یہ سچ ہے تو بہت عجیب بات ہے یہ بات اس لیے عجیب ہے کہ دنیا میں کسی بھی کارگر کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی مصنوعات میں اس کی تخلقات میں کوئی ناقص چیز بنائی جاتی ہے اس کی نگرانے میں اس کی سنات میں اس کی کارکھانے میں تو اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں بہت سوچتا ہے کہ کیا کہیں گے ہماری کمپنی کی یہ ناقص چیز آج دنیا کی بڑے بڑے قوم میں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کامیاب کمپنی چاہے اس کو نقصان ہو لیکن ناقص چیز وہ پیدا نہیں کرتی ہے کیونکہ اس سے اس کے شہرت خراب ہو جاتی ہے تو آیا اس مثال کے پیش نظر یہ صحیح ہے کہ خدا نے بہت ساری ناقص چیزوں کو بھی پیدا کی ہے کسی وجہ سے شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ایک نمونہ ہے دیکھو اور یہ دوسرا نمونہ ہے دیکھو یعنی تقابلی مشاہدے کے لیے ملاحظے کے لیے کسی طرح سے بھی تو اس میں لوگ دو قسم کے ہو گئے خود مسلمان اکثریت یہ کہتی ہے کہ بیشک خدا نے ہر چیز کو بنایا اور قرآن میں کچھ ایسے رشادات بھی ہیں لیکن قرآن میں دوسرے رشادات بھی ہیں دو قسم کے رشادات ہیں تو اس گفتگو میں ہی چند سوالات پیدا ہو گئے ہیں جن کو حل کرنا ہو گا سوال یہ کہ کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے خدا نے بنے لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ خدا آسن الخالقین ہے خدا بنانے والوں میں بہترین ہے تو خدا نے آسن الخالقین کے اس رشاد میں یہ تصور بھی دیا کہ خالقین اور بھی ہیں اور خود کو آسن الخالقین کہا یعنی خالقین میں سے بہترین اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ روحی ہیں جو اپنی مقام کے مطابق تخلیقات کرتی ہیں جس طرح انسان ایک کارپنٹر کرسی کو بناتا ہے تو یہ اس کا خالق ہے کوئی لوہار لوہکی کسی چیز کو بناتا ہے تو یہ اس کا خالق ہے ایک رائٹر جسی مضمون کو بناتا ہے تو اس کو بھی تخلیق کہتے ہیں تمام زبانوں میں تمام لوگ اس کو خالق کہتے ہیں لیکن اگر خدا ان تمام مخلوقات کو اپنے آپ سے منصوب کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ خدا کا ہے اور اگر قرآن کی روشنی میں یہ مانا جائے کہ اور بھی خالقین ہیں جو نیچے ہیں خدا نہیں لیکن کچھ طاقتیں ہیں جس طرح دنیا کی مثال میں ایک کارپنٹر کا ذکر ہوا ایک لوہار کا ذکر ہوا کسی اور کاریگر کا ذکر بھی کریں گے اور کسی رائٹر کا بھی ذکر کریں گے یہ سب خالقین کیڑا پیدا ہو جاتا ہے یہ فطرت ہے نیچر ہے اس میں کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کے دیئے ہوئے مواد میں سے کوئی چیز بن جاتی ہے اور کوئی روح اس کو بناتی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا اصن الخالقین فرما انسان کو پیدا کی اور انسان کو بہت سے کمالات کے ساتھ بہت سے اوصاف کے ساتھ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ لا تعداد صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے انسان کو پیدا کی اور اسی بنا پر اس سے قیامت کے دن پوچھنا واجب ہو گیا جانور ان سے نہیں پوچھا جائے گا اگرچہ جانور بھی مخلوق ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں وہ قوتیں مہیا نہیں ہیں وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں کہ جن کے ہونے کی بنا پر اس پر کوئی زنداری کوئی فرض آئید ہو جائے ایسا نہیں ہے لہذا جانور سے کوئی بازپورسی نہیں ہوگی کوئی پوچھگش نہیں ہوگی قیامت لیکن انسان سے پوچھا جائے گا اس لئے کہ خدا نے انسان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے آرستہ کر کے دنیا میں بیج دیا ہے اب انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اس کا ہم کیسے اندازہ کریں گے اس کا کس طرح ہم موازنہ کریں گے کیسے سمجھ پائیں گے کہ انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں اس کی مثال مادی چیزوں سے اگر دینی ہے تو یہ ہے کہ لوہے کے مختلف ٹکڑے ہیں مقدار میں وزن میں برابر برابر بہت سارے ٹکڑے ہیں ہلاد کے سٹیل کے ایک ٹکڑے سے کوئی کارگر تلوار بناتا ہے یا کوئی چھوٹی سی مشین رہتے ہیں حالان کی ان تمام ٹکڑوں میں وہی صلاحیت ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں یہ قوت ہے یہ صلاحیت ہے کہ اس سے ایک بہت ہی تلوار بنائی جا سکتی ہے پھر اب تو یہ ٹکڑے بے اختیار ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس طرح سے خود کو آگے بڑھا کر ایک تلوار بن جانے کے قابل ہو جائیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار سے پہلے بہت ساری صلاحیتوں سے اس کو نوازا گیا ہے تو انسان میں ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے جس طرح ایک پیغمبر میں صلاحیت ہے ایک ولی میں صلاحیت ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ امام میں جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت دوسرے انسان میں نہیں ہے پھر یہ شاہد آپ کے نزدیک عجیب سوال ہوگا ہاں سوال ہے میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور اس کی زنداری کو بھی قول کرتا ہوں کہ امام میں جو صلاحیت ہے وہی صلاحیت ایک مرید میں بھی ہے یہ عجیب بات ہے ہاں میں ارز کرتا ہوں کہ ہاں ایک فرق ہے کوئی مرید خود کو قابل بنا کر امام نہیں ہو سکتا ہے یہ بات نہ ممکن ہے ایکنی امام میں پھنا ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو امام کی ایک طبقہ نے یہ تصور دیا کہ صوفی جو ہے شیخ میں اور رسول میں پھر خدا میں پھنا ہو سکتا ہے تو یہ یہی بات ہے جو ہم نے دوسرے لفظوں میں کی اور امام نے اپنے پرنور ارشادات میں یہ فرمایا کہ مومین بہت ترقی کر سکتا ہے بہت ترقی کر سکتا بلکہ ایک فرمان میں یہاں تک بھی ارشاد ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ اہل بیت کی روحانی ترقی ہوتی ہے روحانی ترقی ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن نبوت کا تعین اور امامت کا تعین یہ الک بات ہے اس کے لئے یہ کوئی مقابلہ نہیں لیکن جہاں تک نقش قدم پر آگے بڑھنے کی بات ہے وہ تو جاننا چاہیے اگر ہم اس کو باور نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا نقصان ہے ایسی کسی بات کو بلیو نہیں کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے ہمارے اندر کی وہ ساری صلاحیتیں دب کر رہے جاتی ہیں اور انسان میں مایوسی آجاتی ہے کوئی اور مثال نہیں تو پیشراوی کی مثال کو لیجئے پیشراو اور پیشراو یہ دو لفظیں اس کی آپ تحلیل کریں اس کا تجزیہ کریں پیشراو کا کیا مطلب اور پیشراو کا کیا مطلب اور اس میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ پیشراو آگے آگے جانے والا اور پیشراو کا مطلب پیچھے پیچھے جانا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آگے آگے اور پیچھے پیچھے کہاں جایا جائے گا اس کے آخری حد کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پیشراو جو ہے وہ آرچ کو اور نراج کو جائیں اور پیشراو سے کہاں جائے کہ اچھا دو منزل چھوڑ کے پیچھے رہنا آگے نہیں آنا کیا عقل یوں کہتی ہے اور عقل کے نزدیک پیشراو اور پیشراو کا یہ نمنا ہے ایسا نہیں دیکھنا ہوگا کہ راہ راست جس کا نام ہے وہ کہاں تک جاتی ہے میراج تک میراج تک جاتی ہے اور ہدایت کی اندہا ہو جاتی ہے جب اسلام کی تشبیح راہ راست دی گئی اور اسلام کو ایک ساف ستری اور سیدھی سڑک سے تشبیح دی گئی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو راستہ ہے یہ جو سڑک ہے یہ کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جس دنیا میں کوئی راستہ ہوتا ہے تو کسی شار کی طرف ہوتا ہے کسی بنگلے کی طرف ہوتا ہے کسی پارک کسی باق کی طرف ہوتا ہے آخری راستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ چلنے کے لئے بنا ہو نہیں اس کی کوئی غائیت ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے یہ بلکل واضح اور صاف ستری لاجک ہے یہ راستہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا انجام ہوتا ہے اتداء ہوتی ہے انتہا ہو جاتی ہے کوئی بھی راستہ لا انتہا اور لا اتداء نہیں ہے اسی طرح راہ راست جس کا ہم ہر بار تسکر کرتے ہیں خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ راست کی ہدایت دیں تو یہ راہ راست کسی مقام تک جاتی ہے اور اس آخر مقام کو یا تو آپ بھیشت کہیں یا اس کو انسانی کامل کہیں خدا کہیں پیغمبر کہیں میراج کہیں جو بھی کہیں گے منزل مقصود کو تو وہ منزل مقصود ہی ہوگی اور اس تک جانا ہوگا اس کے بعد سفر ختم اگر یہ بات نہ ہوتی تو قصہ میراج کے سلسلے میں صدرت المنتحہ اس درخت کے بہانے سے خدا نے کہا کہ صدرت المنتحہ جہاں پر وہ درخت سدر ہے وہاں پر سفر ختم ہو جاتا ہے میراج کے قصے کے سلسلے میں تو پھر پیش راو کی بات تھی اور پیراو کی بات تھی کہ ایک آگے آگے جاتا ہے جس کو آپ دوسرے لفظ میں حادی بھی کہہ سکتے ہیں رہنما بھی کہہ سکتے ہیں گائیر بھی کہہ سکتے پیغمبر بھی کہہ سکتے امام بھی کہہ سکتے اور جو دوسرا تھا پیچھے پیچھے چلنا والا تھا اس کو آپ مرید کہیں مومن کہیں اور بندہ کہیں عاشق کہیں عارف کہیں سالک کہیں بہت سارے ناموں میں سے کسی بھی نام میں اس کو یاد کرے لیکن اس کو جانا ہوگا اپنے رہنما کے پیچھے پیچھے اور پیچھے پیچھے جانے کے بعد آخر یہ یا تو اپنے رہنما میں پھنا ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک ہو جائے گا یا یہ منزل مقصود کو بن جائے گا اس منزل مقصود میں دونوں یقجہ ہو جائیں دنیا کی ایک چھوٹی مثال ہے آپ کسی گھر جانے چاہتے ہیں یا کسی محلے میں جانے چاہتے ہیں آپ کو ایک گائٹ کی ضرورت ہے آپ اس رستے کو نہیں جانتے ہیں تو کسی کو لیتے ہیں جو سواقف ہیں آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں آگے نہیں پیچھے جاتے ہیں دونوں چلتے ہیں اور جو گائیڈ ہیں وہ آگے اور جسے گائیڈنس شاہی وہ پیچھے یہ دونوں جا کر جب منزل آتی ہیں جب وہ گھر آتا ہے جب وہ مقام آتا ہے تو اس میں دونوں ایک ہی مقام پر بہت جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے تو بلکل یہی مثال ہے دین میں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری قوتوں کو دکھانا ہے اور انسان کو اپنے عمال کا بہت بڑا ذمہ دار قرار دینا ہے جب ہم کو یہ احساس ہوگا تو ہم میں ہمت آئے گی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے بہت سو لوگ آج کیوں پست ہمت ہوئے ہیں وہ اپنے اندر کی صلاحیت تم کو نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے آپ کو کم تر قرار دیا ہے اور آپ نے آپ کو آجز قرار دیا ہے آج مسلمان ہر جگہ پر بہت پیچھے ہیں دین میں بھی پیچھے ہے اخلاق میں بھی کم در ہیں دنیا کی ترقی میں بھی پیچھے ہیں یہ کیوں ایسا ہے آخر بہت سارے لوگوں نے تقدیر کو مانا اور خود کو مجبور قرار دیا اور آپ نے اندر جتنی قوتیں ہیں صلاحیت ہیں ان سے انکار کیا اور اس کے نتیجے میں آج وہ لوگ پیچھے ہیں اور اس کے بلکس جن لوگوں نے دنیا وی طور پر بہت کچھ ترقی کی ہے آخر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کیا صحبہ ہے تو کم سے کم ہم کو ایک معقول وجہ سمجھ میں آئے گی یہ کہ انہوں نے بروسہ کی اپنے آپ پر اعتماد کی باور کہا کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے دنیاوی بات نہیں کرتا ہوں انہیں کہا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اس تصور کی بدولت انہوں نے بہت ترقی کی بہت ترقی کی اس کے والا کچھ دوسری قوم نے جو ہیں اپنے آپ کو مجبور سمجھا اور انہوں نے تقدیر اور قسمت کے تصور کو پیش کیا جس نے بہت سارے لوگوں کو مفلوس کر کر رکھ دیا لہذا مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ مومن کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں بہت ساری صلاحیت ہیں اگر مومن روحانیت کی مثال میں یا جسمانیت کی مثال میں ان ساری صلاحیت وں حالانکہ خدا عالم نے اس کو یکتہ اور منفرد پیدا کیا تھا تمام مخلوقات میں سے الگ تھالگ اتنی ساری قوتوں سے اس کو مال مال فرمایا تھا اب جہاں اسمالی تصور کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خاص ہے کہ امام نے ہر وقت اپنے مریدوں کو حسلہ دیا ہے ان کو مایوس نہیں کیا ہے اور امام نے جب بھی روحانی ترقی کے سلسلے میں کوئی ارشاد فرمایا تو اس میں اتنی بلندی کی بات ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جیسے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علی کے وہ ارشادات جو روح کی ترقی سے متعلق ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں اور افقہ مشن کانفرنس میں جو امام نے روح کے بارے میں بندہ مومن کی روحانی آزادی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک غلام کی طرح ہے بیشک غلام کی طرح ہیں غلام کو فرسی میں بندہ کہتے ہیں یہ بند سے بندہ ہے بند بندن کو کہتے ہیں باندن کو کہتے ہیں اور اس سے بندہ ہے بندہ کا مطلب بستہ اور بندہ ہوا اور غلام بھی عربی لفظ ہے لیکن بندہ کے مقابلے میں جو اصل لفظ ہے وہ عبد ہے لیکن غلامی کی مثال یوں ہے کہ اس کو باندھنا ہے اور کھول نا ہے دونوں باتیں ہیں باندھنا ہے کسی مسئلہ کے طاعت اور ایک وقت کے لیے پھر اس کو کھول نا ہے جس طرح اسلام میں جب زمانہ نبوت تھا یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس میں غلام لیے جاتے تھے اور پھر ان کو وقتاً پھوقتاً آزاد کیا جاتا تھا اور ان کے آزاد کرنے میں بہت بڑی فضلت تھی اور بہت بڑا صلاح بلکل اسی طرح امام کا ارشاد ہے کہ بشک مومن خدا کا بندہ ہوا ہے لیکن ہمیشہ یہ بندہ ہوا نہیں رہے گا اس کو آقا آزاد کرے گا لیکن آزاد کس معنی میں جب انسان اپنے اس بیت کو جاننے لگے کہ اس کی حقیقت خدا کی حقیقت کے ساتھ ایک ہے تو پھر اسی تصور کے ساتھ اور اسی علم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آزاد کیا جائے گا پھر وہ غلامی سے آقا ہو جائے جس طرح آپ شروع اسلام میں آزاد ہوئے تھے اور جو آزاد ہوئے تھے تو ان کو بھی وہی حقوق ملتے تھے جو دوسروں کو ملتے تھے اور اسی طرح بہت سے مقامات پر حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے انسان کی سب سے آخری مرتبت کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بات نہ صرف فرمان میں ہے بلکہ حدیث قدسی میں بھی ہے بزرگان دین کے اخوال میں بھی ہے حدیث قدسی میں اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے حدیث قدسی کی زبان میں کہ ابن آدم تو میری اطاعت کر یعنی میری فرمان برداری کر تاکہ میں تجھ کو اپنے مانند بنا لوں گا اور ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تجھ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی سن لیے آپ نے کہ خدا نے وعدہ فرمایا ابن آدم سے کہ خدا کی اطاعت کی جائے خدا کی فرمان برداری کی جائے تاکہ خدا اس بندے کو اپنی طرح ایک بندہ مومن اپنی فرمان برداری کے نتیجے میں خدا سے واصل ہو گیا تو پھر کلی طور پر خدا جیسے کس طرح ہوا کیونکہ اس خدا نے اس کو نجات دلائی اور اپنے سے واصل کر لیا تو کلی طور پر یہ اس کی طرح تو نہیں ہو سکا اور اگر یہ بات صحیح ہے تو خدا نے کیوں یہ اشارت فرمایا کہ وہ اس بندے کو اپنا جیسے بنانے والا ہے اس بحث کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک بید ہے ایک راز ہے اور وہ راز یوں ہے کہ انسان کی ایک حقیقت ایک عزلی اور عبدی حقیقت خدا کے مطبعے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس سے بندے کو واقف کر دیا جائے گا کہ یہ کس طرح پہلے ہی سے خدا کے ساتھ ملا گوا ہے مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے بہت سی مثالوں میں مومن کو حسلہ دیا ہے کہ مومن اپنے مقام علی سے کلی طور پر کٹ آف ہو کر دنیا میں نہیں آیا اصل راز یہ ہے اور جس کا جاننا ہر خوشمن پر واجب ہے امام نے روح کی شنات کے سلسلے میں بہت زور دیا لیکن دراصل یہ بات آج سے نہیں ہے جس سمانہ میں اسلام کا ظہور ہوا تھا اور جب مولانا علی پیغمبر کے جانشین ہوئے تھے اور مولانا علی کے ذمہ میں یہ بات آئی تھی کہ حقیقت کی تعلیم دی جائے تو تب شروع میں سب سے پہلے مولانا علی نے تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ یہ ارشاعت اگرچی مقدسر ہے لیکن اس کی معنوی وسعت اس کا پھیلہ بہت زیادہ ہے بہت بڑا مضمون ہے کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لی بے شک اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لی تو پروردگار کو پہچان کتنا بڑا مضمون ہے تو یہ بہت بڑا مضمون انسان کی اپنی روح کی پہچان میں سمودی آگی میرا مطلب ہے کہ یہ روحانی تعلیم آج سے شروع نہیں ہوئی بلکہ بہت پہلے سے پیغمبر کے زمانے سے ہیں اور مولا علی کے زمانے سے ہے تو جب ہم دیت کی گئی کہ ہم اپنی روح کو پہچان تو ہمارا فرض ہے کہ روح کے برے میں سوچیں سب سے پہلے اس کی حصیت کو سمجھے کہ یہ ایک ٹکڑا ہے یا بادلوں کی طرح کوئی چیز ہے یا سورج کی طرح کوئی چیز ہے سمندر کی طرح کوئی چیز ہے درق کی طرح کوئی چیز ہے پتھر کی چیز آخر اس کی کوئی نہیں کوئی مثال ہوگی کیا یہ ایک جز ہے کیا یہ ایک کل ہے کیا ہے تو جاننا چاہیے کہ روح جہاں روح ہے جہاں مکمل روح ہے تو وہ ایک بسید چیز ہے بسید کا مطلب کیا وہ ایک ذرہ نہیں ہے وہ ایک دنیا ہے وہ ایک آفقگی حقیقت ہے اس مانا میں روح اس وقت بھی عقرق میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے بھی ہشت میں بھی ہے بھی سے بھار بھی ہے آسمان میں بھی ہے زمین اپنے مقام پر ہے دنیا میں وہ سرہ نہیں آیا اس کی مادی طور پر بہت سارے مثال ہیں مثال کے طور پر سورج کو لیجئے کہ یہ کائنات کے وست میں ہے لیکن اپروچ کے لحاظ سے وہ سیارہ زمین پر بھی ہے اب اس وقت آروی زمین پر سورج کی کرنے پر رہی ہیں ذرات پھیل رہی ہیں اور روشنی بکری بھی ہے حالانکہ سورج خود بزاد خود زمین پر نہیں اترا لیکن اس نے چھوا رسائی کی اپنے لہر کو دوڑایا روشنی پھیلائی وہ اپنے مرکز پر ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری روح بھی ایک بڑی چیز ہو انفرادی یا ایستماعی بہت ممکن ہے کہ ہم سب کی مجموعی طور پر ایک بہت بڑی روح جس طرح سورج کا ایک ہی سرچشمہ ہے سور سیکھ وہ ذرات بہت ہیں روشنی بہت ہے پھیلاؤ زیادہ ہے تو یہ روح کا پھیلاؤ ہو اور ہماری اصل روح اپنے مقام سے نہ ہٹا ہو روح کا وہ سرہ اور یہ حقیقت ہے جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف سفر کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہمارا احساس ہمارا ذہن ہمارے ادراکات کیسے ہوں بلکل اسی طرح کہ جب ہم سوتے ہیں تو اپنے بستر پر ہمارا جسم ہوتا ہے ہواسر آزاز سب کچھ ہمارا مجموعہ ڈانچا جو کچھ بھی ہے لیکن ہم عالم خواب میں ایک اور دنیا میں جاتے ہیں اس کا نام عالم خواب ہے نیند کی دنیا خواب کی دنیا لیکن ہم یہاں سے کٹ آپ ہو کا تو نہیں جاتے ہیں رسائی کرتے ہیں اپروچ کرتے اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے ہم چھوڑ لیتے ہیں جسا کوئی شخص ہاتھ پھیلاتا ہے جب ہاتھ پھیلاتا تو سارے جسم کو حرکت نہیں دیتا ہے اور جب خواب سے جاتے ہیں تو اس وقت وہ عالم خواب ادھر رہتا ہے اور ہم اپنے مقام پر پاتے ہیں جب خواب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خواب میں کہ ہم کلی طور پر وہاں ہیں ہمارا جسم ہمارے آزا اور ہمارے حواس سب کچھ وہاں یہ فریب ہے اس لیے کہ ہم عالم خواب میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو یہ رسائی کے لحاظ سے مگر ہم ہوتے ہیں عالم بیداری میں جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ جو خواب کی دنیا ہے کلی طور پر رہ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اصل مقام پر پاتے ہیں عالم بیداری میں بلکل جب ہم مر جائیں گے تو اس وقت یہ زندگی خواب کی طرح نظر آنے لگے گی اور ہم اپنے ذن سے اپنے شعور تھی اور ہم اس عالم بالا سے دنیا میں گئی ہی نہیں کلی تو صرف ہم نے رسائی کی تھی تو ہم ایسا محسوس کریں اس کی کئی نظیریں ہیں ایک نظیر ایک مثال قرآن ہے جب آپ قرآن کے بارے میں کسی باخبر انسان سے کسی عالم سے کسی عوشمن سے پوچھیں گے کہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کا نزول اس طرح سے ہوا کہ قرآن نے آپ نے کسی بھی مقام کو نہیں چھوڑا مثلا قرآن سب سے پہلے کلمہ باری میں کن میں تھا اس کے بعد قلم الہی میں تھا اس کے بعد لوہی محفوظ پر تھا لیکن قرآن جو نازل ہوا تو اس کی ایک ترجمانی ہوئی اس کی ایک تصویر کشی ہوئی کیونکہ آپ اس وقت نہ تو لوہی محفوظ قرآن سے خالی ہے ان مقامات پر قرآن جیسے تھا ایسے ہے اب بھی بالکل قرآن اپنے مقام پر ہے مقام اعلی دوسری جو یا فلم کو لیتے تو کیا اس تصویر کشی سے آدمی جو ہے آپ کے کیمرے میں آ جاتا ہے یا آپ کی لی ہوئی تصویر میں محدود ہو جاتا ہے یا آدمی اپنی جگہ پر ہے آپ نے ایک تصویر لی ایک فلم لی ایک نہیں ساؤ بھی لے سکتے ہے پھر بھی وہ آدمی جو ہے نہ تو گست ہے نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھتا ہے وہ جیسا تھا ایسا ہے لیکن آپ نے ایک تصویر کو لی آپ اس تصویر کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں دوسرے کو دے سکتے ہیں کافیاں بنا سکتے ہیں حالانکہ آدمی جو ہے وہ ایک ہے اس طرح انسان کی رو کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے یہ بہت بڑا راز ہے اصل بات یہ ہے اور باقی جتنی باتیں ہیں اس کی دلیل کے طور پر اس کی وضاحت کے طور پر اس پر مزید روشنی ڈالنے کے طور پر بہت ساری باتیں آسکتی ہیں لیکن اصل انچانے کا ہے اور سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ذہنی ہیں عذاب تین ہیں جسمانی روحانی عقلی دیکھیں کہ عقلی عذاب بہت بہت بڑا عذاب ہے اس سے کم تر عذاب روحانی ہے اس سے کم تر عذاب جسمانی ہے جسمانی عذاب بہت ہی کم ہے بہت معمولی چیز ہر چیز میں عقل بالاتر ہے عبلزتوں کو لے خوشیوں کو لے غذاوں کو لے کسی بھی چیز کو لے تو جسم کم تر ہے اس سے روح بالاتر ہے اس سے عقل بالاتر یعنی خوشی جسم کی روح کی اور عقل جسم کی خوشی بہت معمولی ہے اس میں حیوان میں شرک ہے جسم کے خوشی میں درخت شرک نہیں چونکہ اس کے احساسات نہیں لیکن حیوان کے محدود احساسات ہیں اس لیے حیوان بھی شرک گو کہ فضلت انسان کو حاصل ہے لیکن حیوان بھی زندہ ہے اس کے بھی حواظ ہیں اس لیے جو جسمانی خوشیاں ہیں بہت محدود ہیں جو روحانی خوشیاں ہیں وہ اس سے بالتا رہیں جو عقل کے مسار رہتے ہیں وہ اس سے زیاد بلکل اسی طرح سے عذاب ہے کہ جسم کا عذاب بہت معمولی ہے روح کا عذاب اس سے بڑا ہے اور عقل کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے تو پھر ہم اس عقل عذاب سے کیا مراد لیں گے اس سے یہ مراد لیں جہالت نادانی ناسمجی دین کو نہ سمجھنا روح کو نہ سمجھنا خدا کو نہ پہچان آخرت کو نہ جان یہ بہت بڑا عذاب ہے ہمارے فلسفی کے مطابق یعنی اسمالی مذہب کی حقیقت کی روشنی میں یہ بات ہے لہذا یہاں اسمالی مذہب میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام کی یاری سے اپنے آپ کو پہچان لیا جائے لیکن اسی اپنے آپ کی پہچان میں امام کی پہچان ہے خدا کی پہچان ہے رسول کی پہچان ہے تو پہچان الک الک نہیں ہوتی ہے جس کہ مولا علی نے اپنے اس ارشاد میں یہ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اسی کلمے کے اندر اور اسی جملے کے اندر پہچان سے متعلق سارا مطلب آ گیا کہ پہچان جو ہے وہ ایک ہی ہے یکجا ہے تو اس پہچان کے ہونے سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی حقیقت اس کی روح کا وہ سرہ بالائی سرہ کہاں ہے مثال کے طور پر کہنا چاہیے کہ وہ خدا میں ہیں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ آصل میں واصل ہو جانا ٹھیک محاورہ ہے زبان کا معاملہ ہے لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو مومن پہلے ہی سے آصل میں واصل ہے لیکن اس کا نجان نہ جو ہیں بڑے دکھ کی بات اور جب مومن اس حقیقت کو جانتا ہے تو عاملی طور پر گویا کہ اصل سے واصل ہو جاتا ہے اور یہ سوال وہاں سے شروع ہوا تھا کہ خدا نے جس طرح فرمایا کہ ابن آدم میری اطاعت کر تا کہ میں تجھ کو لا زوال بناوں گا اور اپنے مانند بناوں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا یہاں سے یہ زیلی باتیں پیدا ہوئی تھیں سوالات پیدا ہوئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خدا جو ہمیشہ سے ہے ایک خدا جو آج ہی خدا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے مانند کس طرح ہو سکتے ہیں یہ سوال ہوا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ خدا نے جس طرح فرمایا کہ میں تم کو اپنے مانند بناوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو یہ راز بتاؤں گا کہ تیری حقیقت مجھ میں ہے میں تم کو یہ بیت ظاہر کروں گا کہ تو اور میں ایک ہے اس کی وضاحت یہ ہے اس حدیث قدسی کی لیکن پھر بھی آپ اس وقت ایک ہی بیان میں انسان کو باور نہیں آئے گا کیونکہ بار بار نیک عمل کرنے کی ضرورت ہوگی بار بار تشریح کرنے کی ضرورت ہوگی اور علم کا سہارا شادمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے عمل کرنے کی ضرورت ہے جب ایک بندہ عبادت کرے گا بندگی کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کو باور آئے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ روح جو ہے خدا کی حقیقت کے ساتھ تاکہ نور کے ساتھ واصل ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑا بید ہیں اس پر سوچنا چاہیے اس کو باور کرنا چاہیے اور چونکہ کوئی بھی بلندگی کی بات ہوتی ہے تو اس طرف سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور دوسر طرف سے بہت سارے سوالات ختم بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے سوالات ختم بھی ہو جاتے ہیں بلندگی کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے اور آپ صاحبان جو چاہیں تو اس سلیب کا کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات بہت ہی پختہ ہے اور ہم نے بارہ اس پر بیس کی ہیں اور انسان کے بارے میں ہمارا یقین اسی طرح محکم ہو چکا ہے سارے انسانوں کو ہم ایک ہی مقام پر مانتے ہیں ہر کافر ہے مشرق ہے دیندار ہے بیدین ہے اس کی عزلی حیثیت اسی مقام پر کوئی کافر ہے تو روح کے اس سرے میں کافر ہے لیکن روح کے اس سرے میں تو کفر ہے اسلام ہے وہ ایک کفر اسلام سے بالاتر مقام یہاں اس دنیا میں بھی ہم اپنی عام گپتگوں میں کہتے ہیں کہ مذہب سے اور قواریت سے بالاتر ہو کر بات کرے تو اچھے بات یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مذہب سے اور کفر سے اسلام سے بالاتر کوئی مقام ہے وہ انسانیت ہے وہ خدا ہے کوئی شخص یہ بچگانہ سوال کرے کہ خدا کا کیا مذہب ہے تو یہ عجیب سا سوال ہوگا مذہب رستے کو کہتے ہیں تو خدا کسی منزل کی طرف جانے کی کیا ضرورت رکھتا ہے خدا کا کوئی مذہب نہیں ہے مذہب ہمارا ہے آپ کا ہے لوگوں کا ہے تو خدا مذہب سے بالاتر ہے اس مذہب رستہ ہے اس مقام کو پانے کی لیکن ہونا چاہیے رستے کے بغیر کوئی اسے منزل کو کیسے پہنچے مذہب آپ اس وقت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے مذہب عربی میں رستہ کو کہتے ہیں تو یہ باتیں ہیں شاید آپ میں سے بعض حضرات کو یہ باتیں نئی لگتی ہوں تو ممکن برحال ہم ہمیشہ اسی طرح بیسیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے قیسط ہیں تقریبا خضار ان میں اسی نویت کی باتیں ہیں اور جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی تقریبا اسی قسم کی باتیں ہیں اور آپ دعا کریں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خدمت کرسکیں اور علم کے میدان میں کچھ مذہب کی خدمت کرسکیں اور مولا کی خدمت کرسکیں مولا کے مقدس در کی خدمت کرسکیں اپنے دوستوں عزیزوں کی بلکی اسلام کی بلکی ساری انسانیت کی کچھ نکچ ہم خدمت کرسکیں اور اس کے لیے ہم دعا کے مہتاج ہیں شکریہ کہ آپ نے توجہ دی بہت مہربانی مجھے ایک سوال کرنا مہربانی کر جواب دیں اگر ایک نون مسلم ہے تو وہ خدا کی خدایت میں کس طرح مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو نون مسلم ہے تو اس بارے میں اگر آپ روشنی ڈال کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ وہ پیداشی اس فیضے آپ نہیں تو اس بارے میں آپ اگر روشنی ڈال دیں برہ مہربانی ہو سوال بڑا اچھا ہے تلچسپ ہے لیکن مشکل نہیں ہے اندگی کے باوجود افادیت کے باوجود سوال نیا بھی نہیں ہے کیونکہ اس محفیل میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بہت بیسیں کی ہے وضاحتیں کی ہے سوال مفید اس لئے ہے کہ ہمارے بہت سے برادرانی دین غیر شوری طور پر یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً دنیا کے ہر ہوش مند کے نزدیک اور ہر مذہب میں یہ سوال ہو سکتا ہے ہر مذہب میں یک ثانیت کے ساتھ نہیں جو لوگ خود کو ناجی قرار دیتے ہیں وہ تو خود کو ناجی قرار دیتے ہیں اور باقی سب کو واصل جہنم قرار دیتے ہیں لیکن ان میں سے جو باشور طبقہ ہے جو ہوشمند لوگ ہیں شاید ان میں یہ سوال ہو برحال یہ تو سوال کی امکانیت کی بات ہوئی فی نفس ہی سوال کے جواب کے لئے عرض یوں ہے کہ بشک دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ راہ حقیقت سے نیچرلی دور پڑے ہیں ان کے لئے اتنی سہولتیں نہیں ہیں جو مسلمانوں کے لئے ہیں خاص طور سے اسماعیلیوں کے لئے ہیں اس لئے ایک طرح سے ان کو گلہ نہیں ہے ایک طرح سے کہا جائے ان کو گلہ نہیں کہ وسائل نہیں لیکن ایک طرح سے کلی طور سے نہیں اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ خدا عالم نے ہدایت تمام مذاہب کو آنایت کر دی ہے اور ہر چیز میں ہدایت کا حصہ موجود ہے اور اس ہدایت کے سلسلے میں ہم یہ جستجو کریں گے درزاد کو دیکھیں گے یہ کہ جمادات ہیں بی جان چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے نواتات ہیں درخت کے قسم کی چیزیں جانور ہیں اس کے اوپر انسان ہیں تو تمام چیزوں میں ہدایت ہے پتھروں میں ہدایت ہے پتھروں میں بائی پورس ہدایت ہے نیچرل فطرت کے معنی میں اس کو آپ کبھی کشش ساقل بھی کہہ سکتے ہیں مثلا ایک پتھر کو آپ زمین سے اٹھا کے ہوا میں پھینک ہیں تو وہ ہوا میں نہیں ٹھیرے گا زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا کس قوت کے بلبوتے پر وہ کشش ساقل کی وجہ سے زمین پر آئے گا جہاں آپ کے ہاتھ کے پھینکنے کا زور ختم ہو جائے گا وہاں سے یہ پتھر لوٹ کر زمین پر گرے گا اس میں بائی فورس ایک ہدایت ترکی ہوئی ہے جس کا نام سائنس کی زبان میں کشش ساقل اس طرح درخت میں ہدایت ہے کہ درخت کی جڑیں جو ہیں غزہ کی تلاش میں زمین میں پھیل جاتی ہیں اور یہاں تک کی کچھ درخت میں یہ ہدایت زیادہ ہے ان درخت میں جو دوسرے درخت سے لپٹ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں زیادہ ہے کہ جانوروں کو لیجئے کسی جانور میں زیادہ ہے ہدایت کسی میں کم ہے ان جانوروں میں زیادہ ہدایت ہے جو یعنی انسان کی نقلیں کرتے ہیں کچھ کرتب سیکھتے ہیں کچھ دوسرے جانوروں سے زیادہ یعنی اپنی ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان جانور میں زیادہ ہدایت ہے پھر انسان کے طبقات میں ہدایت ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت سب سے روشن ہے اور سب سے آلہ ہے اولیاء کی ہدایت دوسرے درجے پر ہے مومنین کی ہدایت تیسر درجے پر ہے اور عام مسلمانوں کی ہدایت چوتھے درجے پر ہے اس طرح انسان کے مختلف طبقات میں مختلف قسم کی ہدایت ہے چنانچہ اسلام سے دور کسی مذہب میں کچھ وہاں پر اپنے طور سے اپنی پروگرام کے مطابق اور جو ہدایت ان کے مذہب میں ہیں اس کے مطابق اگر وہ ترقی کریں تو ممکن ہے کہ ان کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ جستیو کریں گے کہ سچا مذہب کون سا ہے اگر یہ قیال ان میں پیدا ہوتا ہے تو یہ ہدایت ہے اس طرح وہ ڈھونتے اسلام تک بہت سکتے ہیں اور اس کی کئی مثال ہیں بہت سے لوگوں نے فکر کی لیکن جب وہ اپنی دائرے کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ آگ نہیں بڑھ سکتے اس لحاظ سے اگر خدا ان کو ذرا بھی ہدایت نہیں دیتا اور اس ہدایت کا اس ہدایت حق کے ساتھ کچھ لنک نہیں ہوتا تو پھر اس وقت ان کی طرف سے خدا کو گلا ہوتا کہ خدا نے ان کو جو سچا مذہب اس سے بالکل کٹ آف رکھا میرے گینے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہدایت کا پھیلاؤ یکلخت ہے کٹ آف نہیں لنک ہے انسان کے اندر ہمیشہ حق کے لیے سوچنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن آپ کے سوال کا یہی کچھ جواب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی مزید جواب ہے تو اس سے ہم بھور کر سکتے ہیں کہ اگرچہ اسلام میں اس مالیت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں اور باقی بہت لوگ ایسے دور ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ پیغمبر کون ہے دین کیا ہے تو اس قیاس سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید لوگوں کو کوئی گلہ نہیں ہے لیکن جب ہم نے ہدایت کی وضاحت کی اور ہدایت کے لینک کو بیان کیا بلکل یعنی کی سیڑیوں کی طرح انسان حق کے مرکز کی طرف سرک سکتا ہے آ سکتا ہے تو اس سے ہم کو یقین آئے کہ لوگ خدا سے کچھ شکایت نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اپنے دین کے اندر جو اخلاقی زوابط تھے اور جو ہدایت تھی جو نیکی تھی اس پر عمل کرتے تو ان کو زیادہ ہدایت ملتی ہاں ہدایت کے سلسلے میں ہمیں یہ کہنا واقع تھا کہ ہدایت تو جیسے جیسے یعنی انسان عمل کرتا ہے اس کو بالا سے بالا تر ہدایت ملتی رہتی ہے جیسے مہتمہ بود گوتم بود کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگرچہ وہ ایک بلکل پس ماندہ لیکن جب اس نے گیان دیان کیا تو اس نے اپنے آپ کو بہت آگے پایا اگرچہ اس نے اس وقت کے پیغمبر کو نہیں پایا یا اس پیغمبر سے اندرونی طور پر دیکھ ہو گیا برحال اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر اس نے بہت ترقی کی کہ اگر اسلام سے باہر ذرا بھی سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے تھا کیوں وہ یعنی گیان دیان کر کے اس قدر اس نے ترقی کی اور ایسی بہت سی مثال ہیں ہاں اس بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ انسان جہاں بھی ہو جس مذہب میں بھی ہو جیسے وہ باخلاق ہوتا ہے جیسے وہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی زمداریاں محدود ہوتی اور اس کی توفیقات بھی محدود ہوتی جیسے جیسے وہ ترقیق کرتا ہے تو اس کو عالی سے عالی توفیق ملتی جاتی ہے اب اس وضاحت کے بعد میں اس سوال کے دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں وہ یہ کہ اسلام میں ایک تو دعوت تھی میں زمانہ نبوت کی طرف جاتا ہوں تاریخ طور پر ایک تو دعوت تھی ایک جنگ لیکن پہلے دعوت تھی جنگ پہلے نہیں تھی دعوت کو جس نے قبول کیا بخوشی یا جس طرح سے بھی خوف کے مارے یا تمہ سے تو پھر اس سے جنگ نہیں کی جاتی تھی جب کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اب جنگ کی نبوت آتی تھی جنگ کے دو نتیجے تھے یا غلام بن جانا بندی ہو جانا قید ہو جانا تو قید ہو جانے کی صورت کیا تھی اس کی ایکسپلینیشن بائی فورس اسلام کی طرف صبردستی سے لانے کی صورت تھی باندھ کے کھینج کے زنجیروں کے ذریعے سنا آپ نے اب آپ کے سوال کے لئے اسی کو لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہم اسلام کہیں گے لفظ اسمالی کو اسمال نہیں کریں حقیقت اسلام ان کو باندھ کے زنجیروں میں باندھ کے بہیشت کے طرف لے جائیں گے بہت سے لوگوں کو لے جائے جائے گا کیا مانی اس کے قرآن میں ایک مضمون سفارش ہے سفارش کیا سفارش حقیقی اسلام کی طرف سفارش بہیشت کی طرف بہت سارے لوگ زبردستی سے بہت سارے لوگوں کو باندھ کے بہیشت میں لے لیا جائے گا اور ان کی سفارش مومنین کریں گے اور اسی طرف بہیشت سب کو بہیشت میں اجزا کیا جائے یہ آپ کے سوال کا آخری جواب ہے بہیشت لیکن فرق ہوگا کہ ایک تو بہیشت میں بادشاہ کا طور پر جاتا ہے اور دوسرے لوگ رائیت اور پبلک کے طور پر جاتے ہیں پھر بھی شاید آپ نے ایک تو ہدایت کے دامن کو فیلا دیا بہت وسی کر دیا کہ ہدایت کو درجوار رکھا کہ ہدایت کے ایک سٹیپ پر عمل کیا جائے تو دوسرا سٹیپ اس کے ساتھ ملہ ہوا ہے اور پھر تیسرا سٹیپ پھر چوتھا سٹیپ درختوں کو خدا نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا پتھروں کو بیجان چیزوں کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا جانور وں کو ہدایت سے مراد ان کی ضرورت کے مطابق ہدایت اور چونکہ انسان کی ضرورت بہت زیادہ ہدایت کے لئے تو اس کے لئے خدا نے ہر انسان کو اخلاقی اور مذہبی ہدایت دی تو اگر کوئی ہندو اپنی مذہب میں کلی طور پر عمل کرے تو اس کو راہی اسلام واضح طور پر نظر آنے لگے گا اور بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام میں پیدا ہو جائیں اس پیدا ہونے میں ذرا بھیس ہے اس لئے ہم اس کو نہیں چھیرتے ہیں آجہ بارال یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح خداون تو ان و کر خوشی سے اور مجبوری سے وہ کھینچتا ہے رحمت کی طرف مرکز کی طرف اور سب لوگ جنت میں جمع ہو جائیں گے سب لوگ ہاں ایک مسئلہ دوزخ کا ہے تو دوزخ کیا ہے اس سلسلے میں دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے دوزخ اسلاح کی جگہ ہے دوزخ خدا کا جیل ہے قائد خانہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی خوشمند حکومت خیرخوا اور سلجی ہوئی حکومت جو ہے جیل کو قائد خانہ کو کس غرص کے لئے بناتی ہے انتقام لینا ایک اصلاح کرنا دو ان دو میں سے کونسی بات حکومت کے پیش نظر ہوتی ہے کیا ایک فلاحی مملکہ ایک سلجی ہوئی حکومت کچھ لوگوں کو قاد میں ڈالتی ہے تو اگر وہ سلجی ہوئی ہے دانشمند ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کو قاد میں ڈالنا جو ہے اصلاح کے لئے جذبہی انتقام کے تحت نہیں ہے اور خدا جو ہر عائد سے بالاتر ہے وہ کیسے لوگوں سے انتقام لے سکتا ہے بلکہ ہم اس دوسرے معنی میں لیں گے کہ اصلاح کے لئے ہے دوزہ اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو وہاں سے خدا لوگوں کو نکالتا ہے جب اصلاح ہو جاتی ہیں تو کسی نے کسی درجے میں وہ بھیشت میں داخل ہو جاتے ہیں دوزہ سے مطلق ایک اور نکتہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ دوزہ کیا ہے ابھی ابھی کسی قدر اس کی بات ہوئی تھی دوزہ کی آگ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ مادی آگ نہیں ہے روحانی آگ ہے تو وہ روحانی آگ کیا ہے جہالت ہے آج علم امامت سے جتنے لوگ نادان ہیں جائل ہیں وہ دوزہ میں اقلی عذاب میں بڑا ہے جو لوگ آج خدا اور رسول کے بیت کو نہیں جانتے ہیں قرآن کے مقصد کو نہیں جانتے ہیں روح کو نہیں پیچانتے ہیں تو وہ یقینا عذاب مبتلا ہیں الجاہل فنن من لم یارف امام زمان مات ومی تتہو جاہلی والجاہل فنن جس نے اپنے امام کو نہیں پیچانا اپنے وقت کے امام کو اگلے امام کو نہیں اپنے وقت کے امام کو جس نے نہیں پیچانا وہ جاہل ہے وہ جاہل دوزق میں دوزق کی آگ میں تو جاہل جہالت میں گرفتار ہے تو دوزق میں ہے یہاں پر جہالت کو آتش دوزق کہا گیا ہے تو آج جتنے لوگ خدا کے راز کو نہیں جانتے ہیں اور اسلام کی رو کنے پیچانتے ہیں وہ دوزق میں مبتلا ہیں آگ میں اور اسی کا ذکر ہے قرآن اسی صورت میں دوزق ہے پھر خدا ورحالت اس جہالت سے ان کو نکالے گا نکالے گا اور بہشت میں یہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے مومن ان کے لئے معاف کرے گا اور وہ لوگ مومن کے احسان مند ہو گئے اس میں مومن کی برطری ہو گئی اور وہ لوگ اپنی غلطی کا اطراف کرنے لگے یہ ان کی زلط ہو گئی اور اس سے بڑھ کر مومن کیا چاہتا ہے کیا مومن ایسا چاہتا ہے کہ آبدی طور پر کفروں کو دوزخ میں دیکھے یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے ہمیشہ 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 اس سلسلے میں دو معاون کے طور پر ایک بات یہ بتائی جا سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم ترین بادشاہ بھی اپنے کسی دشمن کو یہ عذاب نہیں دے سکتا ہے جس کی مثال لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا مجرموں کو دوزخ میں رکھے گا وہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ چھکھیں گے چھلائیں گے اور فریاد کریں گے فوان کریں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے کتنا بڑا جذبہی انتقام رکھتا ہے خدا اس مثال میں ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کا کوئی ظالم ترین شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا دشمن فریاد کرے تو سامنے روئے گریہ وزاری کرے کتنا سخت دل ہوگا ایسے ظالم بادشاہ کا کہ وہ اپنے دشمن کو رونے کے باوجود بھی معاف نہیں کرتا ہے یہ بات نہیں ہے اس گفتگو سے پتا چلا کہ یہاں سمجھنے میں فرق رہا ہے اور لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے دوزخ ہے ہمارے اس بیان کا یہ مطلب نہیں کہ دوزخ نہیں میں نے کہا کہ دوزخ جہالت کی صورت میں ہے اور لوگ جہالت میں جو گریبتار ہیں وہ دوزخ میں گریبتار ہیں لیکن یہ دائمی چیز نہیں ہے برحال ان تمام چیزوں کے انجام میں لوگ بھیشت میں یقجہ ہو جائیں گے اور حضرت مولان امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی ارشادات کے کسی مقام پر فرمایا ہے کہ کسی ایک وقت سب لوگ یقجہ ہو جانے والے ہیں تو پہلے مرحلے پر مراتب ہوں گے درجات ہوں گے لوگوں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں فلان کام نہیں کیا یا ان سے یہ غلطی ہوئی خدا کے معاملے میں دین کے سزا ہے لیکن بلاخر سب لوگ بہشت میں یقجہ ہوں اور بہشت میں یقجہ اس لیے ہوں گے کہ بہشت ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں تمام دل کی بیداس نکل جاتی ہے کہ اگر دنیا میں کچھ لوگ ہم کو ستاتے ہیں عذیت دیتے ہیں دین کا تنز کرتے ہیں اور امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو بہشت میں دیکھنا چاہیں گے کہ ان کو احساس ہو کہ ان کے پاس شعور ہو کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون حق پر تھا وہ اطراف کریں گے وہ افو کے خواہان ہوں گے وہ جاننے لگیں گے کہ ہمارا دین کیا تھا اگر ایسا نہ ہو تو بہت سے لوگ ہمارے اور جو شکست خوردہ ہیں ان کو کئی احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہار اور چیت کا کیا پتہ چلے گا اور کیا مزہ آئے گا اس لئے خدا نے ایسا اعتمام فرمایا ہے کہ سب لوگ بہشت میں ہوں گے آج جن کو فتح ہوئی ہے وہ بھی آج جنہوں نے شعور ملے گا جب شعور ملے گا تو پھر وہ پیچاننے لگیں گے اس سے مومن ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا ان کی برطریقہ ثبوت ملے گا اور ان کی بادشاہ قائم ہوگی اور بہشت میں غلمان ہیں غلمان غلام کی جمع ہیں بہشت میں غلامی ہے ایسے غلامی نہیں ہے جو دنیا میں وہ ایک عزت کی غلامی ہے دنیا کی طرح یعنی بہت ادنا کام کرنا اور محنت کا کام کرنا مشقت اٹھانا ایسے غلامی نہیں ہے بہت ہی عزاز کے لیے وہاں جو لوگ بادشاہ ہوں گے ان کو عزت دینے کے لیے حادم ہیں وہاں تو یہ کون لوگ ہوں گے جس طرح اسلام جب کسی پر غالب آتا ہے تو ان کو مملوک قرار دیتا ہے اور ان کو لیتا ہے اپنی ایک سلطنت بنانے کے لیے اس طرح لیکن ربطہ ربطہ پھر جس طرح غلامی سے آزادی ہے اس طرح ان کو بھی آزادی ملے گی وہ بھی بہیشت میں آگے بنیں گے اور پھر مقام عزل پر تو پھر کوئی فرق نہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ آخرت میں دو مقام ہے ایک مقام پر درجات ہیں اس سے اوپر آخر میں کچھ درجات نہیں مساوات ہیں تو مساوات تک جانے سے پہلے درجات ہیں جس طرح اسلام میں ایک غلام کو لیا جاتا ہے تو غلام ہے کوئی دوسرا آقا ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جس میں یہ غلام بھی آقا بن جاتا ہے اور اپنے پہلے آقا کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے اس طرح میرے کیال میں آپ کے اچھے سوال کا یہ مناسب جواب تھا اور ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کا جواب مہیا کیا ایک تو ہدایت کی وضاحت کی اور یہ کی پھر دوزخ کی وضاحت کی کیونکہ یہ سوال دوزخ میں اٹکا ہوا تھا اور پھر میں نے کہا کہ دوزخ اصلاح کے لئے ہے یعنی وہاں سے لوگوں کو نکال دیا جائے گا جس طرح کی جیل سے لوگوں کو وہ سزا دکھا کر اور کام نہ کریں تو بحیثت مجموعی میں نے آپ کے اس امدہ اور مفید نتیجہ خیز سوال کا جواب خاطر خاطر پر مہیا کیا شکریہ